اسلام علیکم ویوورز آج ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدی تو آج ہم بنا رہے ہیں بریک فاسٹ ریسپی صرف دو منٹ میں تیار ہونے والا بریک فاسٹ تو جنہاں آپ اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہے چار ٹیبل سپون آٹا میدہ لے لیں آپ کو کو پسند ہے تو اگر گھر کے مطلب کے آٹا سے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے ادھر آٹا لیا ہے چار ٹیبل سپون کے برابر میں پانی شامل کرنا ہے اچھی سی ڈو تیار کر لینی ہے ٹھیک سی بلکل پتلا بھی نہیں کرنا اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سور پانی ڈال لیتے ہیں چناظرین بلکل اس طریقے سے ٹھیک سب بیٹروں جو آپ نے تیار کر لینا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال لیں گے ہاف ٹیبل سپون وائٹ پیپر اور اچھے سے مکس کر لیں گے چناظرین کس اس طریقے سے بیٹروں جو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب ہمیں چاہیے ایک پین چناظرین تو پین کو ہم نے اچھے طریقے سے گھئی کے ساتھ جو ہے وہ گریس کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے گرم کر لینا دو منٹ اس طرح اس طرح آپ نے گرم کرنے کے بعد جو بیٹر ہم نے بنایا تو وہ ڈال لیں گے ہم نے پھلا لینا ہے اس طریقے سے ہم پھلا لیں گے اس کو یہ ایک قدر انڈہ ہے اس کو توڑ کے ہم اس کے اوپر پھلا لیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر انڈہ لگا لیں اس کے اوپر تھوڑ سے وائٹ پیپر کچھڑکاؤ کر لیں گے اور تھوڑا سے نمک کچھڑکاؤ کر لیں گے یہ ڈال گیا جو نمک میں نے ادھر اٹھا استعمال کیا ہے آپ جو ہے وہ میدہ استعمال کر سکتی ہیں اس سے بھی جو پراتھا ہے وہ بہت مزے کا بنیں گا جناظرین نے یاد رہے کہ آپ نے اس پراتھے کو بلکل لو میڈیم پہ پکانا ہے اب ہم اس پر ڈھکن لگا دیں گے اور دو منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جناظرین پکتے ہوگا دو منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست پراتھا جو ہمارا تیار ہو گیا اوپر سے ڈکھا لگا ہے ان کا مطلب یہ ہی تھا کہ انڈہ جو ہے وہ اوپر سے اچھے طریقے سے کوک ہو جائے اب ہم اس کو بائی نکال لیتے ہیں پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ اس کو مایوں کے ساتھ لیں کیچپ کے ساتھ کھائیں چائے کے ساتھ کھائیں زبردست پراتھا ہے تو کھانے میں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار پراتھا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بلکل اچھے طریقے سے کوک ہو چکے ہیں اوپر دوروں سائٹ سے اچھے طریقے سے کوک ہو چکے ہیں بہت ہی کرسپی سا مزیدار سا پراتھا ہمارا تیار ہوا ہے جناظرین آج کی راسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اپنے فیملی دوستوں میں شیئر کر دیں اور میرے چیل کو سیکسکرائب کرنا مات پھولیں تھنکس فور واجنگ اللہ حافظ